السلام علیکم حسن بھائی کیا آل ہے؟ وعلیکم سلام چنگا تو سنا یار میں نے سنا تونے بہن سیل کرنی ہے ہاں ہاں سیل کرنی ہے آجا تجھے دکھاؤں چل دستر بھائی یہ بہنس ہے یہ ما شاء اللہ ہماری حویلی کی سب سے پیاری بہنس ہے ما شاء اللہ حسن بھائی ما شاء اللہ یہ جانور تو بہت پیارا ہے ما شاء اللہ چلو میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جی اور سے دیکھ لو انہیں حسن بھائی میری سائٹ پہ آکے بات تو سنو یار یہ بہمار بھینسوں بیچ رہے ہو اس غریب کو دکتر نے بولا کل تک تو مر جے گی یہ نہ کرو یار ایسا اس کے ساتھ چھپ کر تو بڑا پتہ ہے تجھے بھینسوں کے کام کا اگر یہ کل تک نہ بھی کی تو ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا تو جا کے اپنی نوکری دیکھ ان چیزوں میں نہ پڑ ما شاء اللہ حسن بھائی جانور تو آپ کا پیارا ہے مول بتاو اب اس کا کیا لوگ ہے اب چل بیٹھ جا یار یار ویسے تو میری بینس ہے چار ساڑھے چار لاکھ روپے کی لیکن تجھے ساڑھے تین لاکھ روپے لگا دوں گا لیکن حویلی سے بات نہیں باہر جانی چاہیے کسی کو بتانا نہیں اتنے کیلئی ہے میں نے ٹھیک ہو گیا حسن بھائی ساڑھے تین لاکھ میں ڈن ہو گئی ہے یہ لو اپنا بیانہ پر ایک شرط ہے میری میرے پاس باندھنے کی جگہ نہیں ہے بھائی میں کل کو پکایا پیسے بھی دے جوں گا اور آپ سے جانور بھی لے جوں گا چلو ٹھیک ہے صبح ٹائم سے آجا نا ہم نے شہر جانا ہے پھر ٹھیک ہو گیا میرے بھائی بھائی آپ نے اس غریب آدمی کو بمار میں زیکن اچھا نہیں کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اوہ تو چھوڑ ان باتو کو یہ پیسے پکڑ اور جا ڈکٹر کو بلا کے لا اسے کہا کہ آکے ٹیکہ لگائے یہ کل تک زندہ رہنی چاہیے ارے حسن میاں ارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ کی بھیانس کو ٹیکہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے جسمیں زہریلا وائرس پھیل گیا ہے وہ نہیں بچے گی یاد یہ مجھے معلوم ہے تو اس کو ٹیکہ لگا یہ کل تک زندہ رہنی چاہیے بعد کی بعد میں دیکھیں گے حسن میاں ٹیکہ تو میں نے لگا دی ہے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ کل تک زندہ رہے گی بکے جو اللہ کی مرضی کل کی کل دیکھیں گے پھر ٹیک ہو گیا حسن بھائی ابھی کچھ نہیں بگڑا میں تو کہتا ہوں مدسر کو سچ سچ بتا دو کہ بھیانس بمار ہے اسے بیانا واپس کر دو میں نے تجھے کل بھی کہا تھا میرے معاملات میں نہ بولا کر اب مدسر آنے والا ہے کہ اس کے سامنے بات نہ کر دینا والیکم حسن بھائی والیکم اسلام ٹھیک ٹھاک مدسر حسن بھائی یہ لیں آپ کے بقایا پیسے اور میری امانت مجھے دے دیں یہ گنتی کر لیں آپ چلو ہوا آپ کو آپ کی امانت دے دوں آجو بھائی یہ لو مدسر بھائی اللہ آپ کے نصیب میں کرے میرے باننی چنگا ہو گیا بھائی تو پریشانہ کیا ہو گیا یار پریشان کیوں نہ ہوں حویلی کی سب سے قیمتی بھینس مر گئی رات وہ کیسے یار صبح چارہ ڈالنے گیا تو وہ مری پڑی تھی داکٹر کو نہیں دکھایا کیا ہوا دکھایا وہ کہہ رہا تھا کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے اس کو یار حسن بھائی بڑی پریشانی والی بات ہے اسلام ہو گیا حسن بھائی مجھے خوشی کی خبر سناتا ہوں بھائی مدسر کیا خوشی کی خبر لائیا ہے یار جو حسن بھائی نے بینسنی مجھے دی تھی اس نے دو دو کٹوے دیئے اور میری حویلی کی وہ شان بن گئی ہے پورے پنڈ والوں نے طریف کی آکے کہ یہ پوچھ رہے تھے کہاں سے لے کے آئے ہو اور میں ایک اور لینے آیا ہوں حسن بھائی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو پیار مبارک بھائی